بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم توفہ یا علیہ السلام عدد کچھ ماں سے وطن عزیز پاکستان میں کچھ شر پسند اناثر وطن عزیز کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس سے انتشار کا خطرہ ہے اس والے سے ملت تشیعہ کی اگر میں بات کروں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے امن کی فضاء کو قائم کرنے کے لیے ایزے اہل تشیعہ ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ تمام بانیان مجالس جو ہیں وہ ذمہ دار افراد کو ممبر پر لے کے آئیں ایسے افراد جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں اور دوسروں کے مقدسات نظریات کی کھلا وہ توہین کرتے ہیں تو اس کی اجازت تو ظاہر افراد نہیں دیتا ہے تو اس سے ایسے بانیان مجالس کی پہلے ذمہ داری تو ان کی ہے کہ ہمیں ان کو ایسے افراد کو اور دوسرے میں کہوں گا ہم تمام اہل تشیعہ کے افراد اور عوام جو ہیں ان کو چاہیے کہ ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اور دوسرے مقاتب کے ساتھ جو ہمارے خیالات کا متصادم ہے ان کو بھی ایک دوسرے سے کوشش کریں کہ ہم اپنے اختلافات کو بھی کم کریں کہ جی وہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان فلان گروپ ہے اور یہ تو ہیں ہمارے اہل تشیعہ کے ادرونی اختلافات اور اس کے بعد ہمارے جو دوسرے مقاتب فکر کے ساتھ اختلافات و نظریات ہیں ظاہر ہے وہ اختلافات ہیں لیکن ایسا کھل اب کھلا جس کی ہم کھریں گے باہر چوک میں کریں گے باہر گلیوں بازاروں میں کسی کے مقدسات کی توہین کریں گے تو اس سے امن کا خطرہ ہے ہمارے ادارے جو ہیں ہماری حکومتیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے وطن عزیز پاکستان کے امن کو قائم کرنے کے لیے انتہائی اہم اقتماد کیے ہیں اور وطن عزیز کے امن کو قائم کیا ہے تو اس حوالے سے ہمیں حکومت کے ساتھ دینا چاہیے ہمیں تمام اور دوسرے مکاتب کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تامن کریں ہم اہل تشریعوں کو بھی چاہیے اور دوسرے مکاتب کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تامن کریں اس لیے کہ ہم نے وطن عزیز پاکستان کے امن کو قائم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ بحق محمد وعال محمد وطن عزیز پاکستان کو تا قیام قیامت قائم و دائم رکھیں موسیقی